اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی فٹنس چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ رمضان چال رہا ہے تو میں نے کہا کہ جو باڈی بلڈر حضرات ہیں جو فٹنس فیلڈ میں ہیں ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ اپنا مسل ماس کو بھی برقرار رکھیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس آج شیئر کروں گا جس سے ایک تو روزہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا مسل ماس بھی برقرار رکھیں گے تو جو جس طرح آپ رمضان سے پہلے اپنی روٹین فولو کر رہے تھے ڈائیٹ کی آپ نے سیم کرنی ہے صرف آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دن کو آپ نے رات بنا دینا ہے یعنی جیسے میں آپ جم اپنا رن کرتا ہوں تو میں اس طرح ہے کہ فجر تک جا گا رہتا ہوں نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد سو گیا سر کے ٹائم جا گیا پھر وہ میرا ٹائم جو ہے عبادت میں وغیرہ میں گزر جاتا ہے تو اگر آپ آفیس جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ پھر ان کو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے تین میلز اپنے کر دینے آئے یعنی جدھر وہ سکس میلز لے رہے تھے تھری میلز کر دینے آئے لیکن اس کا پوشن تھوڑا سا زیادہ کر دینے آئے ٹھیک ہے تو میں فور میلز لے رہا ہوں اپنے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سہری میں جس طرح آپ اپنی بریک فاست لے رہے تھے نا آپ نے اس طرح اپنی بریک فاست سہری میں لینی ہے اور آپ نے اس میں اپنی ٹو ڈیٹس ایڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے افطار میں اپنا لنچ لینا ہے اور لنچ کے درمیان جو آپ اپنا سنیک لیتے تھے افطار میں آپ نے سنیک میں وہی آپ اپنی دو ڈیٹس ایڈ کر لی گئے جہاں آپ اپنا ایپل لے رہے تھے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے اپنا میز لینے ہیں کوشش کرنی ہے آپ نے سہرینے لونگ لاسٹنگ کارڈز لینے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بچہ سٹوڈنٹ ہے جو پڑھائی کرنے جاتا ہے تو وہ ملک کا بھی ایڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں برانچین امائنو ایسٹڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سبلیمنٹیشن سٹوڈنٹ تو نہیں ایفورڈ کار سکتا تو اس کی جگہ وہ ملک کی ریکلیسمنٹ کار سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ملک کو لے سکتا ہے سبلیمنٹ کی ریکلیسمنٹ پہ تو یہ تھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ نے اپنی جو پروٹین انٹیک ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دینی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے اپنا جو ورکوڈ شیڈیول ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے ویک میں اگر آپ سکس ڈیز اویک اگر ٹریننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹریننگ اپنی فور ڈیز اویک کر دیں جدھر آپ چیسٹ کے ٹونٹی سیٹس لگا رہے ہیں وہ آپ آف کر دیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنی سٹریند اتنی ہی رکھنی ہے سیٹس کم کر دینے ہیں ورکنگ سیٹس ٹو کر دینے ہیں لیکن جتنا آپ ویڈ پہلے لگا رہے ہیں اتنی ہی ویڈ لگانے ہیں اور کوشش کریں وارٹر انٹیک دیورنگ ایکسرسائز بنا زیادہ پی سکتا ہے ٹھیک ہے اور کارڈیو کو ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کریں زیادہ نہ کریں اور بیسٹ ٹائمنگ اب میں بتاتا ہوں کہ رمضان میں کون سی ہے ٹریننگ کی سب سے بیسٹ ٹائمنگ ہے آفٹر تراوی ٹھیک ہے جو میں خود کرتا ہوں زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ سہری کی باہر ٹریننگ کرتے ہیں اور کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں ایک تو آدمی ویسے ہی سارا ڈرائے ہویا ہوتا ہے پانی اس کی باڈی سے نکلا ہوتا ہے وہ افطار سے پہلے جو ٹریننگ کرتے ہیں جو تھوڑی سی انرجی رہتی ہے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر خدا نہ خاص آپ کے بی پی لوگ جائے جم میں ٹھیک ہے وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ کوشش کریں آفٹر تراوی اپنا ورکوٹ کریں فورا افطار افطاری کے بعد بھی آپ اپنا ورکوٹ نہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم شیڈیول پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر بیسٹ جو ٹائم ہے جو میں خود کرتا ہوں اور جو میں ریکمینڈ کے آفٹر تراوی سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اپنی وارٹرن انٹریک آپ نے فائیو تو سکس لیٹر رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ایک منت ہے جس میں آپ کی باڈی بھی ڈی ٹاکس ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت سے ٹاکسکس نکلتے ہیں اور آگے اگر آپ نے ایک منت آپ سوچتے ہیں کہ ایک منت اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ایسے ہیں لڑکے میں جن کو جانتا ہوں وہ روزے نہیں رکھتے ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ جی ہمارے مسئل محس کم ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ ایک مینے میں آپ نے کیا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارے دنیا کے کام ہیں یہ جو ہم ٹائٹلز جیت رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ایک مینہ آپ اللہ کے ساتھ اگر کنیکٹڈ نہیں رہتے تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ آگے فیوچر میں اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو یار دنیا کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی لے کے چلنا ہے تو اس پہ آپ نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے ٹھیک ہے ایک منت ہے ایک منت میں فور ویکس میں آپ کتنا مسئل محس گیاں کر لیں گے روزے نہ رکھ کے تو تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کریں ٹھیک ہے ایک منت ہے ایک منت میں اپنی باڈی کو بھی رہس دیں ایک باڈی بیلڈر کتنا کھارتا ہے ٹھیک ہے ایک مینہ اس کا ایک سٹمک بھی تھوڑا بہت سیٹنگ میں آ دے گا ٹھیک ہے اندر سے اورگنز بھی سیٹنگ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور بھی یہ اللہ پاک نے یہ فاسٹنگ اسی وجہ سے رکھی اس کے بہت سارے بینیفیٹس آپ کا گروت ہارمون ریلیز ہوتا ہے انسلین لیغل آپ کا دن میں کم رہتا ہے تو اگر آپ یہ سارا جو آپ کو میں نے بتائیں ہیں ٹپس اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کا مسئل محس بھی برقرار رہے گا اور ساتھ ساتھ اپنا فیڈ لاز بھی آپ کر لیں گے آپ نے کوشش کرنے اپنی ڈائیٹ میں ملٹی وائٹمیز لازمی آئیڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ